شاکت یوسف صحیح صاحب یہ معاملہ جو ہے کیونکہ اب ڈیٹیلز آگئی ہیں کچھ ہاتھ تک کہ یہ ایک نقل مکانی نہیں ہے اس آپریشن میں کیا وہ طریقہ ہو سکتا ہے جس سے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس ڈسکشن کا حصہ بنے اور ایک کھلے ذہن کے ساتھ کہے کہ اچھا جی ہمیں آپ کنونس کریں Are you open to that? بہت شکریہ اسلام علیکم دیکھیں بہت خیال سے یہ بہت important issue ہے لیکن بدقسمتی سے اس کو جو فارم 47 کے وزیری دفاع ہیں انہوں نے اس کو متنازع بنا دیا اور یہ بڑے ٹھیک ٹھاک دیکھیں اس طرح کی جو issues ہوتے ہیں پوری قوم کے لیے بڑے اہمیت رکھتے ہیں آپ اگر عمام کی بات کرتے ہیں دیشت گردی خاتمے کی بات کرتے ہیں تو پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی لیکن اگر آپ اس طرح کی فیصلے کریں گے کہ جی اب فیصلہ ہو گیا ہے جی بس ابھی یہ فیصلہ آپ نے implement کرنا ہے آپ نے اس کو ماننا ہے تو یہ تو دیکھیں جمعیت ہے تو پھر کہیں کہ جمعیت نہیں ہے اس پل کے اندر پارلیمنٹ روبرٹ سٹیمپ ہے اور اگر یہاں پارلیمنٹ کے کوئی وقت ہے تو میرے خیال سے یہ بڑے آسانی کے ساتھ ہو سکتا ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی پوری پارلیمنٹ میں ہم یہ بات نہیں لاسکتے تو دیکھیں وہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ جب آپ آپ اپریشن کرتے ہیں لیکن شاکر یوسف زیشب جب آپ کی گورنمنٹ تھی پی ٹی کی گورنمنٹ تھی تب بھی تو یہ معاملہ پارلیمنٹ میں نہیں آیا تب بھی مذاکرات اپنے تین شروع ہو گئے تھے پی ٹی کے لوگوں کو پتا تھا آپ کے لوگ باقاعدہ جا کے ٹی ٹی کے لوگوں سے مذاکرات کرتے تھے میڈیا کو بعد میں پاس چلا ہے گورنمنٹ کو بعد میں پاس چلا ہے اس کی ذمہ داری آپ نے جب آپ کے دور میں کسی کو پتا نہیں چل سکا تو آپ کیوں کسی کو پتا چلے گا اور کیوں کسی کو confidence ملیں گے دیکھیں میری بات سنیں میری بات سنیں ایسی بات نہیں کی وہ جو آپ کو پتا ہونا ہے کہ کوئی بھی جمعہ directly اس طرح کی فیصلے نہیں کر سکتے پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ فیصلے نہیں کر سکتے وہ اسپیشل اپنستان کے حوالے سے اس میں اسٹیبلیشمنٹ اور یہ سارے لوگ اس میں چامل ہوتے ہیں سارے سٹیک بولڈر مل کر فیصلے کرتے ہیں اور کچھ میں نے آپ سے کہا نا کہ جب آپرکشن شروع ہوتا ہے تو وہ جو strategy ہوتی ہے وہ disclose نہیں کی جاتی لیکن فیصلے disclose ہوتے ہیں اور اس کی اپنور ہوتی ہے شاہد صاحب جو تی ٹی پی کے ساتھ جو مذاکرات شروع ہوئے تھے وہ عمران خان صاحب نے خود announce کیا تھا اس کے بعد وہ مذاکرات باقیدہ شروع ہوئے پیس ٹوی ٹی کے لیے وہ اس کے لیے تو پارلمان میں کہیں discussion نہیں ہوئی تھی وہ تو حکومت وقت نے military leadership کے ساتھ مل کے فیصلہ کر لیا تھا دیکھیں میں آپ کو ایک عرض کروں اگر کوئی فیصلہ مجھے نہیں پتا ہے کہ اس وقت کیا فیصلہ ہوا تھا لیکن اگر ایک فیصلہ ہوا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ فیصلہ درست تھا تو پھر ٹھیک ہے آپ بھی کریں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ فیصلہ درست نہیں تھا تو پھر آپ کیوں غلطی کر رہے ہیں دیکھیں یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی فلان نے کیا تھا تو اس لیے ہم بھی کر رہے ہیں میں اچھا تو پھر اب کیا ہونا چاہیے دونوں دونوں مہمانوں سے پوچھنا چاہوں گا اب کیا ہونا چاہیے دیکھیں میری بھائی میں چونکہ دو تین دفعہ انفارمیشن منسٹر رہا اور یہ جب بھی اپریشن ہوتے ہیں اس کی پریس بریف اور ان چیزوں میں شریک بھی رہا ویڈیا کو بریف بھی کرتا رہا دیکھیں ہمارے ملیکن ڈیویجن کے اندر اپریشن ہوا اپریشن سے پہلے مذاکرات ہوئے مذاکرات سے بات نہیں بنی پھر جا کے کہا کہ جہاں ٹھیک اب اپریشن تو لوگ کھڑے ہو گئے ان کے ساتھ لوگ گھر بار چھوڑ کر آگئے انخلاق اپنی قربانی دی سیم یہی ہوا فٹا کے اندر بھی یہی ہوا لیکن آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت آپ بغیر اس کے کہیں کہ ہم تو ڈاریک اپریشن پر جا رہا ہے اب یہ اپریشن ہوگا نہیں ہوگا لیکن آپ نے قوم کو ڈیوائیڈ کر دیا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا دیکھیں آپ کو مذاکرات کی اپشن ہے آپ کہیں کہ مذاکرات کر دیں مذاکرات کر لیں نہیں ہوتے قوم کو بتائیں کہ جی مذاکرات مذاکرات کس سے کرنے آپ پھر کہہ رہے ہیں میں نہیں کرنے دیکھیں نہیں ٹی ٹی پی نہیں ہے میں افغانستان کی بات کروں افغانستان میں گورنمنٹ ہے نا آپ اگر آپ نے جو اتنا خرچہ کیا آپ نے اتنا بارڈ بارڈ لگا دی سب کچھ کر دیا کہ جی اب تین چار اپریشن ہوئے کہ جب تو سب کچھ دہشتگردی ختم ہو گئی بار بھی لگ گیا اب یہ کہ دوبارہ دہشتگردی سر اٹھا رہی تو اس میں دیکھیں شاکت یوسف صعیح صاحب بہت شکریہ اور ٹامران متضار صاحب بہت شکریہ آپ جوائن کر رہے تھے